آج یہاں ادارہ نور حق میں جناب مصطفیٰ کمال صاحب جو پاک سرزمین پارٹی کے رینما ہیں سربراہ ہیں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جس میں قائم خانی صاحب، ارشد بورا صاحب، حسان صاحب اور شبیر قائم خانی صاحب تمام حضرات تشریف لائے تھے ہم ان کی تشریف آوری پر ان کے شکریہ دا کرتے ہیں پیوز پارٹی نے اب جو سٹون کو اختیار کیا ہے وہ کھل کر سامنے بھی آ رہے ہیں وہ ایک لسانیت زدہ ٹون ہے جو انہوں نے اختیار کی ہے اور یہ جو بات انہوں نے کی ہے اکثریت اور اقلیت والی ہے کسی بھی صورت میں جو ہے وہ قبول نہیں کی جا سکتی اس پر ہم نے بہت تفصیل سے تبادلہ خیال کیا اور اس پر ہمارا مکمل اتفاق ہوا کہ کسی بھی صورت میں یہ لسانی سیاست، یہ تاثب والی سیاست، یہ وڑیرہ شاہی والی سیاست اور عوام کی رائے کو دبا کر غیر آئینی قوانین کو پاس کرنے والی سیاست کو قبول نہیں کیا جا سکتا کافی اور اس ترمیمی بل کو ہم نے جو ہے وہ مسترد کیا ہے اس پر ہمارا اتفاق ہے کہ یہاں پر ایک با اختیار شہری حکومت کا نظام قائم ہونا چاہیے جس میں واقعتاً ڈیولوشن آف پاور ہو اور اس کے لیے جو ہے وہ آئین میں بھی اضافی طور پر ایک ٹیئر آف گورنمنٹ کے طور پر ایک پورا چپٹر ہونا چاہیے ہم اپنے اپنے پلیٹ فارم پر بھرپور طریقے سے اس بل کی مخالفت بھی کریں گے مضاہمت بھی کریں گے اور ہم انشاءاللہ تعالی ملاقاتوں کا اس سلسلہ بھی جاری رہے گا ہم ایک با اختیار شہری حکومت کے لیے کراچی کے تمام انفرائی سرکچر اور کراچی کے ماس ٹرانسلیٹ پروگرام کراچی کے پانی کراچی کی بجلی کا نظام کراچی کی سڑکوں کا اور ٹرانسپورٹ کا نظام اس کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ام پاور گورنمنٹ بھی ہو اور کراچی کو وہ وسائل ملنے چاہیے جو اس کا حق ہے میں نے اندر جو بات کی ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور نعیم بے نے جو بات کی میں اس کی ساری تعاید کرتا ہوں جماعت اسلامی اس شہر کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے ہم اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ہم اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یہ جو آج ہم بگت رہے ہیں آج جس کی ویسے ہم نے پتہ نہیں انہوں نے کتنے مظاہرے کر لی ان کو یاد بھی نہیں ہوگا ہم جب سے مظاہرے کر رہے ہیں آوازے لگا رہے ہیں ہمیں کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی کیوں بھئی اس شہر نے اپنی رکھوالی کے لیے اپنے ووٹوں سے چوکیدار بنایا تھا ایمکیوم کو دوہزار تیرہ میں ایمکیوم کے گورنر نے قائم علی شاہ کو سائن کر کے یہ لوکل گورنمنٹ کا اس وقت کا قانون پاس کر کے دے دیا اس سن سے کراچی سے پاکستان سے تعلق رکھنے والی جماعتیں مخلص جماعتیں مخلص لوگ اس جارہانہ اس جبر والے نظام کو ہم یہ نہیں چلنے دیں گے اور ہم اس کے اوپر بھرپور احتجاج کریں گے ہمیں دوہزار ایک کا ادارے سارے واپس چاہیے جو کہ ساری جمہوریتوں میں ساری آئین میں اور پاکستان کے بھی آئین میں یہ لوکل گورنمنٹ کا حصہ ہے کام ہے اس کا ہمیں دوہزار ایک والا وہ نظام چاہیے